ہم متاثر ہو رہے ہیں یہ بیریئر کے وجہ سے اور انتظامیہ ہمیں لالی پاپ دے رہی ہے یہ افتاد دس دن ہو گئے ہیں ہمارا یوٹا نے انہوں نے بند کی ہوئے ہمارے کسٹمر ہیں جو کاروبار سارا ختم کر دی ہیں انہوں نے انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ راستہ کھلے تاکہ دکانداروں کا کام بھی ساتھ سا چلے اور اس کے علاوہ یہاں پر ٹرافک بھی بلوک نہ ہو جی بالکل اس وقت موجود ہیں میٹرو مال کے باہر جو چوک شہیدہ میں جو عساق پلاز اور جو ویو پائنٹ کی طرف روڈ جا رہی ہے وہ کافی دنوں سے جو تاجر ہیں وہ پریشان تھے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے تھے بیریئر لگانے کے وجہ سے اور تقریبا یہ دو دفعہ اور تین دفعہ ایسی میرپور ہیں جو ان کے پاس پیش ہوئے اور اپنے مطالبات پیش کی ہیں ان کا کوئی خل نظر نہیں آ رہا تھا تو آج ان کا جو سبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا اور آج ڈیٹھ گھنٹے سے جو روڈ ہے چوک شہیدہ کی وہ پلاک ہیں اس وقت جو نائب سلدار ہیں راجہ شکیل صاحب وہ موقع پہ پہنچے ہیں انہوں نے سے مذکرات کی ہیں اور اس کی اندھانی کرائی ہے کہ آپ دو دن سبر کریں انشاءاللہ منڈے تک آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا ابھی مرسا تاجر مجودین سے جانتے ہیں کہ اس والے سے ان کا کیا کہنا ہے سر یہ بتائیے گا کہ نائب سلدار صاحب آپ پہ پاس آئے ہیں راجہ شکیل صاحب انہوں نے آپ کو یقین دانی میں کرائی ہے اور امید ہے کہ آپ کا جو معاملہ حل ہو جائے گا اس والے سے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں ہم اس شہر کے باسی ہیں اور میرپور ہمیں عزیز ہے اور یہ انتظامیاں بھی ہماری انتظامیاں ہیں لیکن کہیں جا کے یہ جب مشاورت نہیں کرتی ان کو چاہیے تھا کہ یہ روڈ بند کرنے سے پہلے دکانداروں سے مشاورت کی جاتی اور اس کا ایک اچھا حال نکالا جاتا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو دو ان کے بعد جا چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں مطلب ایک لالی پاپ دے کے فارق کر دیتے ہیں آج راج سب آئے ہیں ہمارے پاس تو انہوں نے یقین دانی کر رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ ایک دن کا ٹائم رکھ لیں اور صافی ذراعت جو انہوں نے بھی ہمیں مطلب اس چیز پہ قائل کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اگر ان کے ایسے کر انہوں نے ایک دن کا ٹائم جو لیا ہے اور اس کو اگر نہ امپلیمنٹ کیا تو انشاءاللہ صافی ذراعت مارے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ابھی نائب صدار صاحب سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے ایک دن کا ٹائم لیا ہے انشاءاللہ ایک دن کے بعد ہم سارے تاجر پہنچ جائیں گے اور یہ مسئلہ انشاءاللہ حال ہو جائے گا جی انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ منڈے کو آپ کا کام مسئلہ حال ہوگا امید کرتے ہیں کہ انتظامی کو خیال کرنا چاہیے آئندہ کے لیے اس طرح کے عمل نہیں آنا چاہیے جی بالکل ہے ابھی جو تاجر ہیں یہاں پر وہ سراپہ اتجاج ہیں ساتھ آپ کو تھوڑا سا ویو بھی دکھاتے چلیں آہ کہ بالکل یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جب گاڑیاں پارکنگ ہوتی ہیں اس کے بعد جو یو ٹرن ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور گاڑیاں جو یہاں سے ٹر نہیں ہو سکتی تو انتظامیوں کو بھی چاہیے کہ جو یہ تاجر ہیں ان سے مشاورت کریں کہ اس یو ٹرن کو بہتر کیسا بنایا جائے اگر میٹو مال سے لے کے تو جو آگے دکانیں وہاں تاگر گاڑی پارکنگ نہ کی جائے تو میرے خیال سے یہ جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بہا لے سکتی ہے اور پولیس الکار یہاں پر تینات کیے جائیں خدا نہاستہ کوئی ایکسیڈنڈ ہو جاتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہاں پر زیلی انتظامیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پچاس سے ساٹھ تاجر ہیں جو اس وقت روڈ پہ آئے ہوئے ہیں دکانیں بند کی ہوئی ہیں شیٹر ڈون ہیں ان کے حوالے سے کوئی بہتر اقدامات کیے جائیں کیمبرہ مینکسا ساجن زیر عدالت نیوز میر پور ازاد کشمیر